جی تو میں موچی دروازہ جو ہے پہنچ گئی ہوں اور اس طرف سے میں کراس کر کے آئی ہوں اور ہم لوگ یہ جائیں گے ادھر ٹھیک ہے اس کی پہچان زیادہ تر تو یہ ہے کہ یہ ڈرائی فروٹس کی بہت ساری دکانیں جو ہے وہ ادھر ہیں اور ہم پیوں جائیں گے آگے بابل خوائج بھی ہے امام بارگا ہرش پڑا ہوگا آج کیونکہ شام کا ٹائم ہے اور چہلم کا ویسے ہو گیا ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ پٹاخیں وغیرہ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے برڈے وغیرہ کی وہ ساری چیزیں ایزیلی مل جاتی ہیں اچھے ریٹ پیٹ جائیں اور دیکھیں یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ٹوفیاں وغیرہ بھی ملتی ہیں ڈرائی فروٹس ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں موچی گیٹ کا دیکھیں کانے پینے کی کافی ساری چیزیں ایدھر ہیں تو ہم نے جانا ہے جی سیدہ سیدہ یہاں پہ رفیق بیکری والے بھی ہیں جو رفیق بیکری کہتے ہیں کہ اصلی لال کھو والے تو وہ ویسے میں نے اس میں پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر کس نے لیکھی ہوگی تو انہیں شاید یاد ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں نا ہم ہی پرانے ہیں یعنی کے رہنے والے سب سے پہلے بیکری بنانے والے اب دو تین بیکریز ہیں اب اس میں سے کتنے لوگ ہیں ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے ٹھیک ہے تو اب نہیں پتا کہ کون سے والے جو ہیں وہ اصلی والے ہیں یہ لال کھو والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لال کھو والے ہیں آو بناؤں تمہارے لیڈیو ٹھیک ہے پوش ہو کیا نام ہے تمہارا صدا حسین صدا حسین واو کیا ہی رہتے ہو اچھا اچھا گوڈ یہ مسید یاد میں نے اس مسید کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے بنائی بھی گیا مسید کا نام لیکھ کے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ پورا بزار اسی طرح چھوٹی چیزوں کا لیکن لوکل یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہیں اس پر برڈے کی ساری چیزیں بچوں کی کچھ گیمز وغیرہ بچوں کی کچھ چیزیں اس ساری چیزیں جو یہاں پر ایزیلی دستیاب ہوتے ہیں مناسب ریٹ کے اوپر باہر کا جو زیادہ ریٹ مطلب ہے اس سے تھوڑا سا کم ریٹ پر اچھا یہ امام بارگاہ ہے سید اکبر علی شاہ امام بارگاہ سید اکبر علی شاہ اور گیٹ کھلا ہوئے آج کل چل رہا ہے ابھی یہاں مجلس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لئے ہمیں جا رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ چلنا پڑے گا پیدل اور گاڑی بڑی یہاں اندر نہیں آسکتی کیونکہ گلیاں وہ چھوٹی چھوٹی اور تنگ تنگ ہیں ہاں بائیک آسکتی ہے اگر آپ بائیک پہ آئیں تو آسکتے ہو لیکن گاڑی نہیں آئے گی خلیفہ کی کھتائیاں تب پاک منجاب تکہ ہاؤس اور بڑا مشہور ایک کا ہے المشہور ریشمی بوٹی والے تو یہ شاید بن رہا ہے یہ آپ کا تکہ ہے یہ تکہ بن رہا ہے چکن ریشمی بوٹی یہ بن رہا ہے دیکھیں دلچہا رکھا لیں حالانکہ میں لنچ کیا ہوا ہے ایک رفیق سویٹ یہ بھی ہے اور وہ یہ لکھا رہا ہے موچی گیٹ لالکھو کی مشہور ترین دکان اب پتہ نہیں صحیح والے کون سے ہیں تین ہو گئے ہیں سفائی ہو رہی ہے اور اب ہمیں کافی بہتر جانب ہے رسول آئی والے ادھر بیٹھے ہیں اچھا اندرون کی یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو بہت مزے کے بہت اچھے ہیں ایک امام بارگا یہ ہے سید رضا شاہ صفوی بارگا باب الحوائچ کھلا چار یہاں سے ملی رہا ہے یہ شاہی کباب بن رہے ہیں کباب بن رہے ہیں بہت اچھے خوشبو ہے اچھے یہ ایک چوک سا آ گیا ہے اور آپ لوگ پوچھتے ہوئے بھی آ سکتے ہیں لوگ اچھا گائیڈ کر دیتے ہیں تو یہاں سے جو ہے ہم یہ چوک سا آ گیا تو ہم کی لیفٹ کو جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے نا گلی ہم ادھر سے جائیں گے اور انہوں نے مجھے کہا ہے ایک انکل نے جتنا آپ وہاں سے چل کے آئی ہیں وہاں سے وہاں سے آپ اتنا ہی آگے جائیں گے اچھے یہاں پہ آ کے نا تو یہ الحمینی ہاؤسپیٹل بھی ہے یہاں سے میں آ رہی ہوں ٹھیک ہے لیفٹ جو مڑے اور یہاں یہ ہاؤسپیٹل بھی ہے الحمینی تو یہاں پھر یہ ہے جناب امام بارگا خواجہ احمد علی وائن ابھی بھی ہمیں یہاں سے سیدھا جانا ہے کافی سارا چلنا پڑتا ہے اتنا تو میں پہلے بھی آتی ہوں تو اتنا ہم تو مجھے پتا ہے یہ بہت چلنا پڑتا ہے اور چھٹی چھٹی گلیاں ہیں بزار میں سے گزر کے چلے ہمیں جا کے دیکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اللہ کیا تو ہم ان سے تھوڑی بہت بات کر لیں گے کیونکہ بہت سارے ویلوگر ادھر جاتے ہیں وہ سکتے تنگ آگئے ہو نہ ہمیں بتانا چاہیں بات نہ کریں اگر نہیں کریں گے تو خود ہی ریٹ ویٹ پوچھ کے میں بتا دوں گی ٹائمنگ اور بند کب ہوتی ہے چھٹی کب ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اور ہم پہنچ گے خلیفہ بیکرز دیکھا گئے دیکھتے ہیں کیا یہاں پہ ہیں یہاں پہ جو ہے کیکس بھی ہے اور ان کے پاس سینڈوچ بھی ہے کیونکہ بیکرز بھی ہیں پیزا بھی ہے اور ان کے پاس پیٹیز بھی ہیں اور فروٹ کیک بھی ہے اچھا جی یہ صبح آٹھ بجے سے رات دس بجے تک کھلتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی کوئی اور برانچ نہیں ہے موچی میں ان کی برانچ ہے فوڈ تھارٹی والے جو ہیں انہوں نے ان کو سیٹیفیکیٹ پیئے ہوئے ہیں اور یہ جناب جی انیس سو سنتالیس سے پہلے سے ہے انیس سو سنتالیس سے پہلے اور ان کے اپنی جو ہیں بسکٹ بھی ہیں وہی والے جیسے باقی بسکٹ لیکن کوالیٹی دیکھنے سے پتا چل گیا دیکھیں یہ والے بسکٹ ہیں یہ مجھے بڑے پسند ہے یہ بھی اچھے والے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی مطلب ان کے پاس بہت ساری ورائٹی ہے بسکٹ کی اور ان کے پاس جو ہے وہ ورائٹی ہے یہ کیک رس ہے ان کی اور کیکس ہے اور جناب ان کے پاس جو ہے اب یہ جیم وغیرہ مچلز کے بھی انہوں نے رکھے میں کچھ پروڈیکٹس رکھی میئے دوسری بھی تو جناب یہ جو ہے ان کے انیس سنتالیس سے پہلے کے ہیں بنانے والے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی جو ہے تیسری نسل وہ چل رہی ہے یہ دیکھیں بیکری کی چیزیں بھی بینائی اچھا ایک چیز میں پوچھتی کہ ڈیلیوری دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں وہ بھی پوچھ لیتی ہوں دو ہزار روپے کلو جو ہے وہ بتا رہے ہیں دو ہزار روپے کلو بادام والی ہیں اور سادہ جو ہے وہ چودہ سو روپے کلو یہ ان کے نمبر ہے آپ اس نمبر پر اگر کال کریں تو یہ جو ہے ڈیلیور کی ویڈیو بنا دیا آپ کال کر سکتے ہیں کال کر کے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اتنے کلو جو ہے وہ چاہیے تو اور پورے پاکستان میں نہ صرف لاہور پورے پاکستان میں ان کی جو ہے وہ کھتائیاں ڈیلیور ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے کیکس دیکھیں پیارے ہیں مہت اچھے لگ رہے ہیں جیسے اندرون کا ایک ٹچ ہوتا ہے وہ ان کیکس میں مجھے نظر آ رہا ہے شاید آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوں اور میرے پیارے قائد عظم السلام علیکم چلے جی خیال رکھئے گا اپنا دعا میں یاد رکھئے گا اگر کوئی چیز مس ہوگی تو میں پھر کسی اور ویڈیو میں بتا دوں گی ایسی لگے میں ٹھیک ہے بٹ کام نہیں ہو رہا تو خیال رکھئے گا اپنا دعا میں یاد رکھئے گا خلیفہ بیکری کا میرا کیسا لگا ویلوگ ضرور بتائیے گا اوکے جی پھر کسی ویلوگ میں حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں اوکے اللہ حافظ